السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا رسوله الامین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ادماعین ام آباد محترم دینی واسلائی بھائیو نوجوان ساتھیوں بزرگو روزہ اور دعا کے درمیان بڑا گہرہ ربط بڑا گہرہ تعلق ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں روزہ کی فرضیت کو بیان کیا ہے اور اس کے احکام اس کے مسائل کو بیان کیا ہے اسی درمیان اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ذکر کیا ہے دعا کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَّسْتَجِبُ لِي وَلِّئُمِنُ بِي لَعَلَّهُمِ رَشُدُونَ کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے بڑا قریب ہوتا ہوں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ کے احکام اور مسائل کے درمیان دعا کا ذکر کیا ہے تو دعا کی اہمیت اور روزہ اور دعا کے درمیان یہ بڑا گہرا تعلق بڑا گہرا ربط ہے میرے بھائیو ہم میں سے روزہ داروں کی ایک بہت بڑی تعداد اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن روزہ کی حالت میں ایک بہت بڑا موقع ایک سنہرہ موقع جو ہے اپنے ہاتھ سے گھوارا ہے اور وہ ہے دعا دعا کا موقع کہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ کیا ہے رد نہیں کرتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ثلاث دعوات مستجابات کہ تین ایسے لوگ ہیں کی جب وہ اللہ رب العزت سے ماغیں اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو اور ان کی ماغی ہوئی چیز کو رد نہیں کرتا ہے ایک ہے دعوت السائم روزہ دار کی دعا کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول ہی کرتا ہے وَطَعْوَةُ الْمَظْلومِ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرُ اور ایک تیسرا ہے مسافر کی دعا جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے رد نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارے پاس کھلی آنکھوں کے سامنے جاگتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے روزے کی حالت میں یہ اتنا سنہرا اور اتنا قیمتی لمحہ اور پل گزر رہا ہے جس میں ہم اللہ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں اللہ سے کچھ دعا نہیں کرتے ہیں اب سوچئے کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں نا وہ اوقات جن میں دعا قبول ہوتی ہے عام دنوں میں آپ اگر اس کو تلاش کرنے جائیں تو بڑی دشواری ہے مقصوص وقت ہے دعا کی قبولیت کا محدود وقت ہے بلکہ اس میں تو بعض اوقات ایسے ہیں کہ آپ کو نیت خراب کر کے رات کے تیسرے حصے میں اٹھنا پڑے گا آپ کو تو وہ تب جا کر آپ کو دعا کی قبولیت کا وقت ملے گا لیکن ان تمام دشواریوں سے نکل کے ایک روزے دار کے سامنے دیکھیں پورا اتنا لمبا وقت پڑا ہوا ہے سہری سے لے کر اتار تک پورا وقت پڑا ہوا ہے کہ ایک روزے دار اس میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے لیکن بتائیے کیا یہ سنیرہ موقع پانے کے بعد روزے داروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کیا وہ دعا کرتی ہے کیا وہ دعاوں کا احتمام کر رہی ہے روزے کی حالت میں نہیں کر رہی ہے تو یہ میرے بھائیو اللہ کی طرف سے ہم کو بہت بڑا موقع ہے اور واقعی میں ایک عام آدمی جب عام دن میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے ایک بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے رب کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے نافرمان ہی سہی کچھا پکا جیسا بھی سہی لیکن ہاتھ اٹھائیا میں کیسے اس کی دعا کو قبول نہ کروں کیسے رد کروں سوچئے ایک روزے دار روزے کی حالت میں ہے بھوک لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے بھوک کی شدت پیاس کی شدت ہوت سکے زبان سکی ہوئی ہے کمزوری کی وجہ سے جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہاتھ لڑکڑا رہے ہیں ہاتھ کام پریں اور اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے کیسے رد کر سکتا ہے واقعی میں روزہ ہی میرے بھائیوں وہ حالت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ جس حالت میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے روزہ ہی اصل میں دیکھا جائے تو وہ قیفیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے سبر کی قیفیت سبر اس کے دل کے اندر سبر کو بھرتی ہے پرداش کرنے کی اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے انعابت کی قوت پیدا ہوتی ہے دل میں وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ڈال دیتا ہے کہ جب بندہ اس صلاحیت کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو میرے بھائیوں ہر مسلمان سے اور جو روزے دار ہیں ان سے میری گزاری سے کہ وہ ضرور دعاوں کا احتمام کریں یہ عمل ہے جس میں بہت سارے لوگ کوتائی کا شکار ہے بعض لوگ دعاوں کے سلسلے بڑھکی غلط فہمی کے شکار ہیں اس پورے لمبے میں جو سہری سے لے کے افطار تک کا جو وقت ہے نا روزے کی حالت اس میں دعا نہیں کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے صحیح ہے ثابت ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کا یہ یقین اور یہ عقیدہ بھی ہے ان کا ماننا بھی ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں افطار کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کے وقت نہیں ہے بلکہ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ پورا روزہ ہے روزے کی حالت ہے آئین افطار کے وقت اگر کوئی یہ سوچ کر دعا کرے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو یہ غلط ہے یہ بات صحیح اور ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کو جو ہے دعاوں کا احتمام کرنے کی توفیق عدا فرمائیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ